ہم جنس پرس مرد کرداروں کی وجہ سے تنازے کا شکار بننے والی پاکستانی ہدایتکار اور پاکستانی کاش پر مبنی بھارتی ویب سیریز برزق کی چوتھی اور پانچویں قسط بھی ریلیس کر دی گئی ویب سیریز میں ہم جنس پرس کرداروں کو دکھائے جانے کے بعد شائکین نے اسے یوٹیوب پر دیکھنا کم کر دیا ہے ویب سیریز کی پہلی قسط کو گزشتہ ماہ 19 جولائی کو ریلیس کیا گیا تھا جسے اب تک یوٹیوب پر تقریباً 34 لاکھ بار دیکھا جا چکا ہے برزق کی دوسری قسط کو 23 جبکہ تیسری قسط کو 26 جولائی کو ریلیس کیا گیا تھا اور تیسری قسط میں ہم جنس پرس مرد کرداروں کو دکھایا گیا تھا ویب سیریز کی دوسری قسط کو تحال یوٹیوب پر 12 لاکھ جبکہ تیسری قسط کو 9 لاکھ سے بھی کم بار دیکھا گیا ہے جس سے اندیا ملتا ہے کہ شائکین نے ویب سیریز کو دیکھنا کم کر دیا ویب سیریز کی پہلی قسط کو پچاس لاکھ بار جبکہ دوسری اور تیسری قسط تمیت چوتھی اور پانچویں قسط کو مجموعی طور پر بیس لاکھ بار بھی نہیں دیکھا گیا برزک کی چوتھی قسط تیس جولائی جبکہ پانچویں قسط کو یکم اگست کے وجہے دو اگست کو ریلیس کیا گیا تھا ویب سیریز میں مرد ہم جنس پرست کرداروں کو دکھائے جانے کے بعد جب اس پر شدید تنقید شروع ہوئی تب لوگوں نے اسے یوٹیوب پر مفت میں دیکھنا کم کر دیا جبکہ اس سے قبل تک شائکین اسے خوب دیکھ رہے تھے تیسری قسط میں ویب سیریز کے دو مرد کرداروں میں رغبت دکھائے جانے پر شائکین نے ٹیم کو آڑے ہاتھوں لیا تھا ویب سیریز کے دو مرد کرداروں کو متنازہ اور مایوب جنسی رجانات رکھنے کے طور پر دکھایا گیا ہے جس پر شائکین نے ویب سیریز کے ہدایتکار پر غیر ملکی ایجنڈے کو فروغ دینے کا بھی الزام لگایا تھا بعد ازہ ویب سیریز کے ہدایتکار آسیم اباسی نے اس میں ہم جنس پرستی کے مناظر دکھانے کا دفاع بھی کیا تھا جس پر انہیں بھی آڑے ہاتھوں لیا گیا